جب بھی کوئی دینی کام یا دنیا بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے پوچھو یہ اللہ کا حکم ہے تم ڈاکٹر ہوں گے اپنی جگہ پر لائر ہوں گے اپنی جگہ پر انجینئر ہوں گے اپنی جگہ پر ایجوکیٹڈ ہوں گے آپ اپنی جگہ پر اصری تعلیم یافتہ ہوں گے اپنی جگہ پر اگر دین کا علم نہیں ہے قرآن کا علم نہیں ہے حدیث کا علم نہیں ہے فقہ کا علم نہیں ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جن کے پاس یہ علم ہے آپ ان سے پوچھو کیونکہ سوال کرنا بھی علم حاصل کرنے کے برابر ہے اول دور میں جگہ با جگہ مجلسیں تھی الفاروخ کے اندر لکھا ہے جس میں حضرت عمر فاروخ کی صیرت ہے میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ حضرت علماء کی تائید مجھے حاصل ہو جائے آپ کو حوالہ نہیں عوام کو حوالہ نہیں آپ کا کام صرف علماء کہتے ہیں تو ماننا یہ نہیں پوچھنا کہ مسئلہ کہاں ہے یہ مسئلہ قرآن کے کون سے پارے میں ہے یہ مسئلہ قرآن کے کون سے سورے میں ہے یہ مسئلہ کون سی حدیث میں ہے فقہ کی کون سی کتاب میں ہے یہ جاہلوں کو پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کا کام وہ ہے جو علماء بیان کرتے ہیں تو قبول کرنا ہاں عالم کا کام ہوتا ہے عالم کی اس بات پر سوال کرے الفاروخ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت پر ایک بہترین کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروخ نے اپنے دور قلافت میں تمام مساجد کے لئے یہ حکم نامہ نافذ فرمایا کہ ہر مسجد کا امام نماز کے بعد فوراں مسجد سے باہر نہ نکلے بلکہ بیٹھے رہے ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی دینی سوال کرے آج ہمارے مسجدوں میں کہا ہے نظام یہ مافی چاہتا ہوں ہم علماء بھی اس وقت آتے ہیں جب اقامت کو ایک منٹ ہوتی ہے اور نماز کے بعد ہم فوراں چلے جاتے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم گھر میں سنت پڑھ لیتے ہیں ہاں گھر میں سنت پڑھنا بہت زیادہ سواب ہے لیکن اب حالات بدل گئے مسئلہ سنت کا ہے تو مسجد ہی میں سنت ادا کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی آٹو چلانے والا سوال کرے کار چلانے والا سوال کرے ڈاکٹر سوال کرے انجینئر سوال کرے خوران سے دور سوال کرے حدیث سے دور سوال کرے سوال کرنا بھی ایک علم حاصل کرنے کے برابر ہے آج یہ مسائل نہیں مولانا مفتی رفی الدین صاحب رشادی دامت برکاتہ ہم نے ایک اچھے کام کا آغاز فرمایا اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا فرمائے دارالافتہ سوال کرو دین کا مسئلہ ہے سوال کرو دنیا کا مسئلہ ہے سوال کرو اس لیے کہ رہبری تم کو علماء سے ملے گی آپ یہاں ایک مجھ سے سوال کر سکتے دین کی بات ہے تو سوال کریں گے مولانا دنیا کی بات ہے تو ہم علماء سے کیوں سوال کریں ایک عالم ہوتا ہے تو وہ صرف دین کا ذمہ دار نہیں ہوتا وہ دنیا کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے انشاء اللہ سمہ انشاء اللہ اگر آپ دنیا کا بھی سوال کریں گے ان علماء کے دربار سے تم کو جواب ملے گا اور اس کے لیے مضبوط دلیل میں خود ہوں مجھے بار بار کچھ لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ایک نوجوان پوچھیا حضرت گوش پختہ کھانا کی کونہ کھانا پختہ کھانا کی کونہ کھانا پختہ بولے تو سخت کونہ بولے تو نرم ہمارے کتابوں میں کیا لکھا ہے گوش کھاؤ یہ لکھا ہے گوش کا دامن نہ چھوڑو یہ لکھا ہے گوش کھلاو یہ لکھا ہے پیغمبر نے فرمایا گوش کا دسترقان بہترین مہمان نوازی ہے آقا کو گوش پسند تھا دنیا میں بہترین غزہ گوش ہے جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی بہترین دسترقان گوش کا ہوگا وہ بھی بڑے کے گوش کا ہوگا سبحان اللہ بہت عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے میرے دوستو ایک نوجوان مجھ سے سوال کیا مولانا گوش پختہ کھانا کی کولہ کھانا دین کا سوال ہے تبیدہ من تھامو علماء کا دنیا کا سوال ہے تبیدہ من تھامو علماء کا انشاءاللہ تعالی یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی جاتا نہیں انشاءاللہ کیونکہ ان کے پاس انبیاء کی وراثت ہے ان کے پاس میرے آخا کی وراثت ہے سوال کروگے تو انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا اب میرے پاس ایک نوجوان سوال کریا مولانا گوش پختہ کھانا کی کولہ کھانا میں ٹنکشن میں آگا کی کہ تو کامی پڑیا نہیں میں ہوں اب اسے جواب دیا تو میں مولی صاحب بلکہ ثابت ہوتا سوں نہیں تو پورا حیدر آباد بول لگو پھریں گا کہ آہ مولی صاحب کی میرے ایک سوال کا جواب دین نہیں اللہ سے دعا کرے اللہ جواب دے آئندہ انہیں کوئی سے بھی مولی صاحب کوئی سا بیٹھنگا سوال نہیں کرنا فوراں اللہ جواب دیا میں بولیا داتا رہے تو پختہ کھا نہیں تو کولہ کھا بات صحیح ہے کی نہیں ہے جواب صحیح ہے کی نہیں ہے کوئی سے کتاب میں ہے یا پوچھو لوگو یہ شرح مزمیل میں ہے داتا رہے پختہ کھاؤ وہیں تو ورنہ کولہ کھاؤ سوال کرو سوال مولانا مفتی رفیع الدین صاحب رشادی دحمد برکاتہ ہم نے دارالعفتہ کھول کر آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا سوال کرو دین کا ہو کے دنیا کا عبادات کا سوال ہو معاملات کے سوالات ہو معاشرت کے سوالات ہو تجارات کے سوالات ہو کسے بھی کسی بھی لئے ان سے تعلق رکھنے والے سوالات کیوں نہ ہو آپ آؤ علماء کے پاس اور بیٹھو اور سوال کرو انشاءاللہ کبھی زبانی جواب ملے گا کبھی تحریری سوا جواب ملے گا آپ علماء کے جواب پر عمل کریں گے کبھی نہ دنیا میں خسارہ ہے نہ آقرق میں خسارہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈکالنی نسبور منچریہ التلنگانے میں واقع ہے الحمدللہ مدرسہ چھ سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے مدرسے میں ساڑھ بچیاں پڑھ رہی ہیں پانچ سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے صرف تین کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں اس لئے ذمہ دار حضرات نے چار سو گز زمین خریدنا چاہتے ہیں خریدنے کا ارادہ کیا ایک گز کی قیمت چھ ہزار پانچ سو روپے ہیں اس طرح کل قیمت چھ بیس لاکھ روپے ہو رہی ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کرے کم اش کم سو روپے ضرور تعاون کرے عجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لے